روڈوں پر لوگ نکلے اور انہوں نے کہا غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے تیرے میرے جیسے جتنے بیٹھے سب نے کا کافر ہیں سب نے کا عبیدت ہے سب نے کا مشرک ہے سب نے کا گناہگار ہو رہے ہیں اچھا میرے عزیزو وہ کھڑے ہو کر ہاتھ کے اندر جنڈا پکڑ کر ترالی ٹرال پر چڑھ کے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگائیں وہ کافر ہو جاتا ہے اور تو یہاں بیٹھ کے ختمین وہ زندہ بات کا نعرہ لگائے تو مسلمان ہو جاتا ہے یہ منطق تو میری سمجھ میں آج تک نہیں آئی ہے کوئی شور کورٹ کا کوئی شور کورٹ کے باہر نہ آئے میں کوئی ایسا علاقہ کوئی ایسا روڈ خالی نہ تھا اے لوگو میں حیدر آباد سے یقین جانو بار ربیل اول کی رات کو حیدر آباد سے پروگرام کر کے سڑھے چار بجے پہ سڑھے تین چلا میں نے پھر میل سی کے اندر آکے زور کی نماز کے بعد رات لیے کے اندر گیا راستے میں اسی جگہ رکاوٹ ہوئی میں نے بیشی شک کھول کے غلام یہ رسول زندہ بات زندہ بات کے نعرے لگا ہے تب مجھے رستہ ملا میں نے کہا یار میں نے سب کو دیکھا میرے جیسا میمبر پر بیٹھ کے کہتا ہے کافر ہو گیا کافر ہو گیا کافر ہو گیا میں تو تین تین میل میں رزیزو گاڑی جنوس کے ساتھ چلتی رہی مجھے تو مومن نظر آیا کوئی بھی میں کافی نظر نہیں آیا جو کل جنوس میں پرس ہو گئے وہ سارے کافر تھے دو فتوہ دو فتوہ بولو بولو کافر تھے ہم کافر ہیں پھر مسلمان کون ہیں وہ بھی کافر کوئی نہیں ہم بھی کافر کوئی نہیں پھر مسلمان کون پھر کافر کوئی نہیں چھوٹے سے لے کے بڑا تک جس نے کھانا بنایا کھانے میں سوئی ڈش بنائی نمکین بنائی جس نے برگر دیا پیکنگ کا سمان دیا جس نے دروازے پہ بٹھا کے کھلایا اللہ کی قسم ہر ایک نے یہ کام نہ بھی کہ اس کے محبت میں کیا ہر ایک نے اپنے آپ کو آج کے رسول کہلانے میں کیا چار مہینے پہلے میرے عزیزو اس کانفرنس کا ٹائم دیا گیا ہر ایک نے عبد الرحمان نے بار بار رابطہ کیا لوگوں کے دروازے ڈور ٹو ڈور گئے بینر لگائے پینر فلکس لگائے استہارات لگائے ہر ایک کو میسیج کے ذریعے پیغام دیا آنے والوں کی آو بگت کی کھان خالی کر دیا چائے مانگی چائے ملی کھانا مانگا کھانا ملا خدا پاک کی قسم جو بھی انہوں نے کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کیا ہے میں انہیں گستاخ رسول کیسے کہوں جب یہ گستاخ رسول نہیں تو روڈوں پر آنے والے بھی گستاخ رسول کوئی نہیں غلطی کہا ہوئی نبی کی زنگی کے ساتھ دھوکہ کھان کیا گیا غلطی میرے عزیزوں کہاں مارے سوئی ہاں حفظی نہیں ہوئی اس ممبر پر بیٹھنے والے نے آپ کا نجاز فائدہ اٹھایا آپ کے مال کا نجاز فائدہ اٹھایا وہ بھی اللہ کے گھر میں آیا میں بھی علال کرتا ہوں جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا جس مسجد میں میرے چاند اس بچے نے نماز پڑھی اس جوان نے نماز پڑھی وہاں بھی اعلان ہوا تھا جو اللہ کا گھر دنیا میں بنائے گا جنت میں اس کا گھر بنے گا یہاں اعلان ہوا تھا اور لوگوں گھر میں نماز پڑھے گا ایک نماز کا ثواب مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے گا ستائیس نمازوں کا ثواب وہاں بھی اللہ کی قسم یہ اعلان ہوا اس مسجد کے اندر امام کے پیچھے کا آمین زالگل کتاب پڑھ کے سنایا اس مسجد کے مولی صاحب نے بھی چار سنت دو پرد چار سنت دو سنت دو نفل جمعہ کی چودہ رکھتے بتائیں میں نے بھی بتائیں وہاں بھی زور کی بارہ رکھتے اثر کی آٹھ رکھتے مغرب کی ساتھ عشاء کی سترہ رکھتے یقین جانو کام متضاد ہوا وہاں بھی طلاق کے مسئلے میں برابری دکھائی گئی وہاں بھی حقوق کے مسئلے میں برابری دکھائی گئی وہاں بھی میرے عزیزو اشر زکاة کا مسئلہ برابر کا ہوا یہاں بھی اشر زکاة کا مسئلہ برابر کا ہوا لیکن غلطی میرے عزیزو یہ ہوئی اللہ اکبر ہم نے عصوہ رسول کو عشق رسول مند کو بتلانے کے لیے دکھانے کے لیے اللہ اکبر نبی کے بلال کو نہ دکھایا آمنہ کے لال کو نہ دکھایا نبی کے صدیق عمر کو نہ دکھایا نبی کی خدیجہ نبی کی آنشہ کو نہ دکھایا ہماری تو صدایہ یہی چیئے آنے والے کو کسی نہ کسی طریقے سے قابل کیا جائے اور اللہ اکبر اس پر ڈانگ سوٹوں سے اتنا حملہ کیا جائے اس کا دماغ بھی باقی نہ رہے اس کی جیم میں پیسہ بھی باقی نہ رہے اللہ کی قسم ہر کوئی عشق رسول میں عشق محبت میں آیا تھا غلطی اس سے نہیں ہوئی غلطی اس ممبر پر بیٹھنے والے سے غلط گائیڈ کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے اب دونوں اتنا آگے نکل گئے کہ میں بھی ہار ماننے کو تیار نہیں وہ بھی ہار ماننے کو تیار نہیں انا کے مسئلے سے بھولی مخلوق کو خدا کی قسم نقصان کو جائے جارہا ہے اس مخلوق کو اللہ کی مخلوق کو کہہ دیا کہ تو پریسان نہ ہو تو پریسان نہ ہو تو فکر نہ کر سرکار قبر میں آئیں گے اور کہیں گے اسے چھوڑ دو یہ تو میرا ہے لیکن میرا عزیزو اس بھولی مخلوق کو کون بتائے شورکوٹ کہاں ہیں مدینہ کہاں ہیں روزہ تنریاز الجنہ کہاں ہیں نبی کا روزہ کہاں ہیں اللہ اکبر میرا عزیزو جنت البقی کہاں ہیں تیری بیٹی شورکوٹ میں نبی کی بیٹی جنت البقی میں تیرا نوازہ شورکوٹ میں نبی کا نوازہ حسن جنت البقی میں تیری بیوی شورکوٹ میں نبی کی آئیسہ جنت البقی میں تیرا دماز شورکوٹ میں نبی کا عثمان دماغ جنت البقی میں تیری پھپی سور کورٹ میں نبی کی پھپی جنت البقی میں دس ازار نبی کے بارے نیارے کو وہ حدار صحابہ جنت البقی میں رب کعبہ کی قسم ہے حجت الویدہ کے موقع پر کسی ایک کو بھی آپ نے اعلان کر کے یہ نہیں فرمایا اللہ اکبر آماغ تیرے معاف ہوگے نیکی آنے آج کے بعد تجھے عمل کرنے کی ضرورت نہیں تو مر نیک مر کے دکھا میں تیری قبر میں آؤں گا تیرا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں گا بلکہ سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ مسلح پر نماز پڑتی پڑتی گیر پڑی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ لگا آپ حجرے کا بردہ ٹا کر اندر تشریح علائے بیٹی کو ہاتھ سے پکڑا ہاتھ کی پش پہ بوسا دیا ماتے پہ بوسا دیا فرما اس کے اندر بھی میرے امتیوں سبق ہیں تمہاری بچی چھے دل کی تمہاری بچی پہلے دل کی تمہاری بچی بیس سال کی ہو جائے اے خبردار میرے امتی ہونے کا ثبوت دینا بچی پر پیارا ہے ماتہ چھوم لینا ہاتھ کی پش چھوم لینا خبردار گال چھومنے کا حق باپ کا نہیں ہے گال چھومنے کا حق بھائی کا نہیں ہے خبردار یہ حیاء والے عزائیں ہیں کملی والے قدی نسل باپ کو بھی بیٹی کے گال پر بوسا دینے کی اجازت نہیں دیتا ہے اس حیرت کو سننے کے لیے آپ نے مجھے ٹائم ہی تین مجھے دیا اللہ اکبر میرے عزیزو جب نیند بھی آ رہی اور بھوک بھی لگ رہی ہے لیکن کوشش کروں گا دس پندرہ میٹ آپ سے میں گفتگو کر کے جلا جاؤں بیٹی کے ہاتھ پہ بوسا دیا اور ماتے پہ بوسا دیا فرمائے میرے امکی اگر چار بیٹھیوں ایک بیٹھیوں پیار کرنے کا انداز یہ ہے اس انداز سے پیار کرنا اللہ اگر بیٹی کو دونوں ہاتھوں سے سارا دے کے اٹھایا کیا ہوا اب با پانچ دن سے پیٹ میں روٹی نہیں گئی صبح فجر میں قرآن پڑھتے پڑھتے ٹانگوں کی جان ختم ہوگی گر گئی کہتے سرکار قبر میں آئیں گے وہ کہیں گے چھٹ دویا تو میری ہے فرمائے بیٹی اللہ اگر اس چیز کی پرواہ نہ کرنا گرے پشکے کرکات میں دس مرد بھگرنا تیرا باب برداز کرے گا رات کی نماز کا سجدہ تیرے سے چھوٹ گیا تیرا اببہ محمد یہ برداز نہیں کرے گا باتو نہیں کہا میں قبر میں آؤں گا تو جھڑا کے لے جاؤں گا خود ہی تو بے آل کرتے ہو سیدہ امیس علمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رحمت والا نبی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا کیا ہوا جبرہی الخبر دے کے چلے گے یہ میرا نمازہ کربلا کے میدان میں سہید ہوگا سرکار اگر تیرے میرے لئے قبر میں آگے دعا کر سکتے ہیں تو وہاں خدی وہاں میرے عزیز امیس علمہ سے کہتے ہیں تو آمین کہے میں دعا کرتا ہوں ہاتھ تو اٹھا اللہ اکبر ماہوں میں ماہوں آلہ نبیوں میں نبی آلہ جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں امیس علمہ آمین کہتی ہیں میں دیکھتا کون کون اللہ کے علاوہ کربلا کے میدان میں حسین کو لے کے جاتا فرما ہے حسین اگر قیامت کے دل قیامت تک تُنہیں میرے نام کی ساتھ نسبت رکھنی ہے تو تجھے بستر پہ لیٹنا نہیں پڑے گا کربلا کے میدان میں سجدے میں لیٹ کر سجدے میں جا کر سبحانہ ربی اللہ اللہ کہہ کے دکھانا پڑے گا اے حسین تجھے تیر والے ممبر پر چڑھ کر نیزے کی انہیں پہ چڑھ کر تجھے خدا کا قرآن سنانا پڑے گا میرے عزیزو اللہ اکبر آج ہر ممبر اس بات سے قاسر ہے آنے والا حلیمہ کی لوری تو سناتا ہے آمنہ کلال کو تائف کی گلی میں پتھر کیوں بڑے آنے والا اس کا مقصد ہی نہیں بدلاتا